اچھا اس میں ایک اور بات بس یہ آخری بات پھر آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لیا میں نے کہ دیکھو پردے کا حکم عورت کو ہے مرد کو نہیں ہے مرد کو یہ کہ وہ ریزرو رہے انٹیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی شروع کر دے ان کے ساتھ سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جیسے یونیورسٹی میں لڑکے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں آپ نہ فری ہوں ان سے اپنے کام سے کام رکھیں جائیں کوئی سلام دعا کی ضرورت نہیں ہے کسی نے سلام کر لیا تو تمیز سے جواب دے دیا جائے اس میں پھر آپ کا یہ جو ایٹیٹیوٹ ہے نا کہ فتنہ ہوگا اور میں نہیں تو اگلی سمجھے گی کہ پتہ نہیں یہ سارے مولوی ہی تھرکی ہوتے ہیں انہی کو بہت زیادہ فتنے کا اندیش ہے باقی تو سلام دعا کر کے نکل جاتے ہیں کچھ چیزیں زمانے کے ساتھ کیا ہو جاتی ہیں پہلے زمانے میں جب پردے کا محول تھا نا تو لڑکی کا سلام کرنا ہی غلط سمجھا جاتا تھا وہ واقعی غلط تھا اب جب پردے کا محول نہیں ہے تو یہ ایک نارمل روٹین کا حصہ بن چکا ہے آپ جہاز میں جاتے ہوئے ایر ہوسس آتی ہے سر کیا چاہیے آپ کو آپ یوں گلو جائے اللہ کی پناہ چاہیے دفعہ یہاں سے ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ نظر نیچی رکھو تو اس سے عورت کے فتنے سے تو شاید بچ جاؤں آپ لیکن ایک اور فتنہ وہ بولے گی پتہ نہیں کیا اس کو کوئی ٹھرک ہے کیا ہے کہ مجھے مجھے نظر پڑ گی تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا تو کوئی بھی ایب نارملٹی والا کام کرنے کی کوشش نارمل جیسے سارے تمیز سے زفر کر رہے ہیں ایسے آپ بھی تمیز سے زفر کرو یہ کہنے کا مقصد ہے نہ گھور گھور کے اس کو آنکھیں پھال پھال کے دیکھو اور نہ ایسا ایسے بن جاؤ کے جیسے پتہ نہیں سارا تقوی اور للاہیت آپ پہ نازل ہو رہی ہے نارمل بنو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو بولو میری بہن ہے بس ختم ہو گئی بات اب یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ علماء کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے مجھے تو یاد ایک دفعہ میں کسی باہر کی ائرلائن میں سفر کر رہا تھا اب کوئی کیمرہ سے ویڈیو بنا کے ڈالتا ہے میں تو یہ ڈر رہا تھا کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی تو میرا تو بیڑا غرق میں تو ائرپورٹ پہ اترنا مشکل ہو جائے گا اب ائر ہوسیز تھی وہ ائرلائن بھی کسی دوسرے ملکی تھی ایمریٹس ائرلائن تھی میرا خیال ہے اب وہ ائر ہوسیز بھی اربی اب ظاہر ہے ائر ہوسیز تو اکثر ینگی ہوتی ہیں اب وہ کیا ہے وہ بچاری اس کو اردو بھی آتی تھی کیونکہ پاکستان سے اتنے زیادہ اس کو اردو آ گئی تھی اب اس نے کہا کہ میں آپ کے بیان سنتی ہوں بڑی عقیدت سے نا تو کھانا وانا سب کو اس نے صرف کیا پھر میرے ساتھ دو سیٹیں خالی تھی ادھر ہی آگے بیڑھ گئی ہوں اب یہ ائر ہوسیز بیڑھ گئی کہہ رہی ہے وہ آپ سے آدھا گھنٹہ اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے اردو تھوڑی کمزور تھی اس کی لیکن اپنے مسائل اور یہ اور مجھے آدھے گھنٹے میں مجھے الحمدللہ اللہ سے امید لگا کے کہہ رہا ہوں تک کوئی دعوے نہیں مجھے کوئی الحمدللہ فتنہ نہیں ہو رہا تھا جو ہے نا جیسے ٹین ایجز لڑکوں کو وہ تو شاید یہ تاریخی لمحاتوں ان کے لئے نا ڈائری میں لکھ لیں ہم تو بھائی پندرہ بچوں کے بھاپ ہیں الحمدللہ گھر ہیں اور ایک ایج بھی ہوتی ہے انسان کی اور پھر کچھ اپنے اندر بھی میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کوئی دعوے کبھی نہ کرو بیٹھ کے لیکن اس وقت بہرحال مجھے کوئی ایسا فتنہ عام طور پہ ایسے موقع پہ ہوتا نہیں عام طور پہ تو میں بیٹھ گیا میں اپنا آرام سے بیٹھوں وہ ادھر آ کے پہلے تو وہ مسائل پوچھتی رہی پھر بیٹھ ہی گئی مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یار کوئی کسی نے تصویر کھیج کے ڈال لی نا تو میری ایسی کی تیسی اب بتاؤ میں اس کو اگر اٹھاؤں وہاں سے تھوڑا فاصلہ تھا الحمدللہ یعنی بیچ میں ایک بندے کا فاصلہ تھا وہ فاصلے سے بیٹھی ہوئی ہے اب میں اس کو بولوں کہ آپ یہاں سے چلی جائیں تو یہ غلط رویہ ہوگا یہ آپ ایک میسج دے رہے ہیں کہ گویا مجھے آنٹی چونکہ آپ سے بہت فتنہ ہو رہے ہیں اور اب میرے جذبات کنٹرول میں نہیں ہے اور گناہ سے اتنا ہی اچھے اخلاق سے آپ بولیں تو ایسے موقعے پہ جب وہ آپ کو اپنا ایک روحانی پیرو مرشد سمجھ رہی ہے اور کراوڈ پورے مجمع میں بند کمرے میں تھوڑی ہے بند کمرے میں کسی عورت کے ساتھ تنہائی جائز نہیں ہے اتنا بروڑ مائنڈڈ نہ بن جائیں کہ شریح حدودی کو کراس کرنا شروع کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک مرد اور عورت تنہائی میں اکھٹے ہوتے ہیں شیطان تو بند کمرے میں کبھی کوئی بھی آ جائے کوئی خاتون آ جائے نا کوئی بڑی ہوں بچاری کوئی بوڑی ہوں 75-80 سال کی ہوئی کلک باتیں لیں یوں کوئی عورت آئے کہ میں نے تنہائی میں ملنا ہے آپ سے میں کہتا ہوں بھائی آپ یہاں بیٹھیں اور دروازے میں اپنے آفیس کے کھول دیتا ہوں لڑکوں کو بول دیتا ہوں بھائی اپنی بات شیئر نہیں کرنا چاہتی آفیس کے دروازے کیا ہوں گے کیوں آپ اتنا نا براؤٹ مائنڈی بن جائیں کہ شریح حدود ہی کو کراس کرنا شروع کر دینا پھر اگر وہ کہہ دی دروازے بند میں دروازہ بند نہیں ہوگا کیونکہ فتنے کا آپ بدگمانی کا موقع بھی نہ دیں اور پھر اپنی اوپر اتنا اعتماد کرنا تو بیس قسم کے ہوتے ہیں تو جیسے جاہل پیر لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو نہیں بھائی اب دروازہ کیا ہوگا ایک دفعہ تو میرے ساتھ ایسے ہوا میں کسی گھر میں اکیلہ تھا تو ایک خاتون آئی وہ گھر کے اندر ہی آ گئی جیسے وہ آئی ہیں میں باہر آ گیا یا تو آپ یا میں دونوں میں سے ایک ٹائم پہ یہاں آ رہے ہیں میں نہیں اندر جاؤں گا بھائی کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے پھر میں نے گھر والوں کو فون کیا گھر والے آئے تو پھر گھر والوں کی موجودگی میں میں ان سے ملا لیکن پبلک میں وہ سب کے سامنے ادھر آ کے بیٹھے تو کیا چکر چلائے گا یار ایسے خدا نہ خواستہ کیوں یعنی بدگمانی انسان کرے ایسے موقعے پہ میں اس پوزیٹیف چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یار ایر ہوسٹس ہو کے بے پردہ ہو کے اس کو عالم سے عقیدت ہے اس سے گائیڈنس لے رہی ہے یہ لفٹ کرانا اس کی ایک پوزیٹیف چیز ہے اور اتنی عقیدت اس کو ایسے میرے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں کوئی فرس ٹائم نہیں ہوا اتنی عقیدت آخر میں اس نے کہا کہ آپ ایک جملہ مجھے لکھے دیں دعائیہ اور میں پلاسک کوٹنگ کرا کے اپنے گھر پہ لگاؤں گی کہ میری زندگی میں آپ سے ملا سیلفی تو شکر ہے اس نے نہیں لی اس کو خود ہی خیال آ گیا تو میں نے پھر جملہ لکھے دیا کہ اللہ ہماری اس بہن کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے دین پہ چلنے کی میں نے دعا لکھ دی اس نے کہا یہ میرے لیے اتنے قیمتی لمحات ہیں میں اس کو پلاسک کوٹنگ کر کے اپنے گھر کی دیوار پہ زندگی کیونکہ ایسے اتفاق پتہ نہیں دوبارہ کبھی ہو یا نہ تو میں نے ایسے دیکھا ایرہوسس میں بھی جو بہت یعنی ان کے اندر بہارہ لیک جذبہ ہے آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسی دینداروں کے ساتھ محبت یہ محبت چھوٹا عمل نہیں ہے میں لڑکیوں کو ایرہوسس بننے کی کبھی بھی ترغیب نہیں دیتا کوئی خاتون میرا بیان سن کے ایرہوسس نہ بنے مجھے یہ جوب اچھی نہیں لگتی شریعت کو اچھی نہیں لگتی کہ اتنے مردوں میں آپ سرف کر رہی ہو میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا میں بتا رہا ہوں کوئی بھی کر رہی ہے کسی مجبوری سے یا خوشی سے لیکن اس میں اگر ایک عیب ہے تو بی سیوں اس میں خوبیاں بھی بولو نا ہوں گی یہ سیوں خوبیاں بھی ہوں گی تو آپ نے اس سے ایسا پھر ایسے موقع پہ کوئی مجھے کہہ گا یہ دیکھو لبرل لوگ ہیں انٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی پہلے جو تھے نا تو آپ جیسے داڑی موچوں والے لوگ ہی آ رہے تھے تو میرا بیان تھا سخت قسم کا کرخت قسم کا مجھے پتا تھا اس کے پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا تو ان کو تو تھوڑی سی لفٹ کرا دو تو یہی آدھی سے زیادہ تبلیغ ہو جاتی ہے سمستہ ہی کے نہیں سمستہ ہے تو مولانا تاری ملزا پر بھی جو لوگ اتراز کر رہے ہوتے ہیں وہ فلانی کے سر پہ دپٹا تھا اس کے سر کے اوپر توپی تھی پتری دپٹا تھا رہا تو پبلک میں رکھا ہے تو کیا یار کیوں اس کو اتنا نیگیٹیو لے کے جا رہے ہو تو دین کی تبلیغ کے لیے حرام کی اجازت آپ کو پھر بھی کسی صورت میں جیسے شرابی پی رہے تو آپ بولے ہاں پی لے جب پوری پی لے گا تو پھر بات کروں گا لیکن وہ کہے بات جب میں سنوں گا جب ایک گھونٹ تو بھی پیے گا اب اگر آپ اتنے براؤٹ مائنڈڈ بن گئے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کہا چلو ایک گھونٹ میں بھی پی لیتا ہوں یہ براؤٹ مائنڈڈ نہیں ہے یہ آپ نے شریعت کا بیڑا غرق آپ نے اللہ کی حدود کو کیا کر دیا کیونکہ اب آپ اللہ کی حدود سے کیا کر رہے ہو تو پبلک پلیس ایک الگ چیز ہے تنہائی میں ملنا ایک الگ چیز ہے سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے اور بعض دفعہ میری لڑکیوں کے ساتھ سیلفی آتی ہیں وہ مینے نئی لیوی ہوتی کوئی بندہ آگے کھڑا ہوا ہوتا ہے تو لیٹس میں کوئی خاتون بھی آگے کھڑی ہو جاتی ہے اب میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں لیکن دھکا دینا ایسے موقع پہ اس کو بھگانا یہ اخلاقی حرکت نہیں ہے تو خوشی سے نہیں کبھی بھی مجھے تو گھر سے جھاڑ پڑتی ہے ایک دن کسی لڑکی نے ٹک ٹاکر تھی وہ میرے ساتھ سیلفی میں کسی اور کے سالے وہ بھی آگے کھڑی ہو گئی فوراں میرے گھر سے میسیج آ گئی یہ کون ہے بھائی وہ اتنا نبانہ مشکل ہو گیا میں نے کہا بھائی مجھے قد نہیں پتا کون ہے میں پاگل تھوڑی ہوں اس پہ پھر لوگوں کے بھی تفسریں آ رہے ہیں اگر میں اس طرح کسی کو کوئی دھکا دے گا تو کیا دین کا وہ جائے گا اس میں تو وہ دبٹہ لے کے بچاری ایک مولوی کی عقیدت میں مولوی سے مولوی سے یا عالم سے اگر وہ عقیدت کرے گی تو اس کا مقصد مذہب سے محبت ہی ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے باقی جس نے سیٹنگیں کرنی ہوتی ہے نا غلط ہو وہ پھر کھلے عام سیلفی ہے نہیں وہ پرشیاں چلتی ہیں وہ آپ بھی نہیں ہوں جب کوئی غلط ہوتا ہے نا تو پھر یہ نہیں ہوتا کھلے عام وہ یہ ہوتا ہے عقیدت کے نام پہ ایک پرشی پکڑا دی ہمارے زمانے میں ایک بچہ تھا محلے کا جو سیٹنگوں میں استعمال ہوتا تھا کسی نے بھی کسی لڑکی کو پرشی اب تو موبائل آ گئے ہیں نا تو پکڑا دی وہ دے کر آ رہا ہے ایک دن پکڑا گیا پٹا وہ دبا کے نا وہ پکڑا گیا تھا تو تو جس نے غلط کرنا ہوتا ہے نا اس کی اسٹائل یہ نہیں ہوتا اس کا اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے وہ پھر چپکے سے مسٹ کالیں پھر کالوں کا جواب پھر وہاں سے میسیج بازیاں ہیں پھر الٹی سی دی حرکتیں پھر چھپڑ میں ملاقاتیں وہ بالکل ہی الگ اسٹائل ہوتا ہے تو بدگوانی مت کیا کرو میرے بہت ہو گیا میرے بہت سارے سوالہ دے گئے